مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مستوی شریف میں کے ایک آیت لکھی کہ ایک بادشاہ کے دربار میں دو لوگ جھگڑ پڑے دو فنکار ایک رومن تھا اور دوسرے چائنیز تھے بادشاہ تھا اس نے دونوں کو کہا بھئی تم جھگڑو مت اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اس نے ان کو کہا کہ یہ دو دیواریں ہیں ایک دیوار پہ رومی نقش بنائیں اور ایک دیوار پہ چائنی نقش بنائیں تو جب دونوں مکمل کر لیں گے اس وقت درمیان سے یہ پردہ ہٹا دیں گے تو معاینہ کر لیں گے کہ دونوں میں سے کس کا نقش بہتر تھا تو چائنیوں نے اپنی دیوار پہ نقش کرنا شروع کیا اور رومیوں نے دیوار پہ نقش نہ کیا بلکہ انہوں نے ریگ مال اٹھایا اور دیوار کو صاف کرنا شروع کیا اتنا صاف کیا اتنا صاف کیا کہ دیوار صاف کرتے 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 آئینہ بن گئے کہ اس میں اپنا عقص نظر آتا تھا اب جو دن تیہ ہوا تھا کہ دونوں ہنر مندوں کا دونوں آرٹسٹوں کا مقابلہ یہی ہے نا کہ کس کا نقش پیارا ہے تو درمیان میں پردہ لگا تھا جب وہ مقررہ دن آیا تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اب پردہ ہٹایا جائے اور دونوں کے نقوش دیکھے جائیں اور تیہ کیا جائے کہ کس نے بہتر نقش تو جیسے پردہ ہٹا تو جیسے پردہ ہٹا رومیوں کے عقص چائنیوں کے عقص چائنیوں کے نقش رومیوں کی دیوار میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ دیوار آئینہ بن گئی تھی مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جو قرفہ ہیں اور اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ ان رومیوں کی طرح اپنے دل کی دیوار کو رگڑ رگڑ کے صاف کر کر کے ریگ مال مار مار کے دل کی دیوار کو آئینہ بنا دیتا ہے اور جب کبھی بھی اسے اپنے محبوب کا سامنا ہوتا ہے محبوب کا نقش محبوب کے انوار اس کے آئینہ دل سے ظاہر ہو جاتے ہیں